السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو کے سب خیرے سے ہوں گے اور آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بہت زیادہ مزدار سی ریسیپی کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ کی خدمت میں اور بہت زیادہ مزدار سا لاہوری چرگہ جو کہ without oven بنے گا اور یہ بہت زیادہ اس کی سیمپل سی ریسیپی ہے تو چلیں سیمپل سی ریسیپی کو چلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے you can see ہم نے ایک پوری چکن لینی ہے اور ساتھ ساتھ یوگرٹ لینا ہے اور شان تندوری ریسیپی مسالہ یہ ہم نے دو پیکٹ کے مسارے لینا ہے جس میں سے one and a half کو ہم نے یہ یوگرٹ میں ڈال دینا ہے ساتھ میں lemon بھی squeeze کر کے ڈالنا ہے full lemon اور اس کا بہت اچھے سے ہم لوگوں نے ایک paste بنا رہینا ہے marination کے لیے better بنے گا یہ اور ساتھ ہی soya sauce بھی ہم add کر دیں گے اگر آپ لوگ add کرنا چاہیں تو add کیجئے اس سے بھی بہت اچھا سا ایک juicy سا flavor آتا ہے اور ginger garlic کو ہم نے اچھے سے کر لیا ہے کوٹ لیا ہے بالکل سے تھوڑا سا رفلی کوٹا ہے اور وہ بھی سارا اس کے اندر ہم لوگوں نے add کر لیا ہے اور ایک اچھا سا آپ دیکھ سکتے ایک paste بن چکا ہے marination کا better بن چکا ہے ready اور ساتھ ہم نے اس میں one spoon ہم لوگوں نے zira بھی add کیا ہے اور یہ ہے food color جو کہ ہم لوگوں نے add کرنا ہے تاکہ you can see کہ چرکے کے اوپر ایک مزیدار سا ایک color آئے تو کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت مزیدار لگتا ہے اور اس سارے better کو کس طریقے سے ہم نے لگانا ہے chicken پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم لوگوں نے چرکے کی گریبی بنانی ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے دو عدد پیاز لیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے فرائی کر لینا ہے like فرائی نہیں کرنا جسٹ pink کر رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے کچھ tomato لے لیا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ginger garlic دونوں کو ہم لوگ کریں گے grind اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پیاز ہے وہ golden ہونے ہی والی ہے اور ہم لوگوں نے یہ tomato کو جو ہے ہم نے paste بنانا ہے tomato کا نیکسٹ ہم نے جو spices ڈالنے ہیں add کرنے ہیں یہ ہم نے شان مسالے کا جو one and half جو ہم نے yogurt میں add کیا تھا اس کا جو بچہ ہوا تھا half یہ مسالہ ہم لوگوں نے add کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ لال مرچ اور سکھا دنیا ان دونوں کو بھی اور two spoon ہم لوگوں نے zeta بھی add کرنا ہے اور اگر آپ چاہے تو اور مزید بھی add کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے حسبے ضرورت نمک یہ سارے spices اس gravy کے اندر جائیں گے تاکہ ہماری gravy بڑی spicy سی ہو اور بہت زیادہ یہ جو چرگا ہے بہت زیادہ juicy سا بنے سو یہ سارے spices اب ہمارے جائیں گے پیاز میں اور پیاز you can see بہت زیادہ golden نہیں کی ہے اور اس پیاز میں سارے tomato کا جو paste ہے وہ ہم نے add کر دیا ہے سب سے پہلے اب یہ سارے spices بھی اس کے اندر add ہو جائیں گے تو یہ simple سی recipe ہے لیکن بہت زیادہ مزیدار سا بنتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں spices add کر لیے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو جب تک cook کرنا ہے جب تک یہ بالکل سے تیل مسالے سے الگ نہ ہو جائیں most of you آپ نے دیکھا ہو گا کہ چرکیں بہت زیادہ dry dry ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ juicy سا تھوڑا سا gravy کے ساتھ ہے تاکہ اگر لوگ چاہیں تو نان کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی جب یہ بالکل سے ہماری جو gravy ہے ready ہو گئی اس کے اندر ہم لوگوں نے دو glass ہم لوگوں نے پانی کے add کرنے ہیں اور یہ پوری کی پوری جو marinate کر کے ہم نے chicken رکھی تھی ہم نے پورے آدھے گھنٹے کے لیے marinate کر کے رکھی تھی اب ہم لوگوں نے اسی gravy کے اندر اس کو رکھ دیا ہے پوری chicken کو اور ساتھ ہی اوپر سے تھوڑا سا مسالہ ہم لوگوں نے جو شان کا تھا اوپر سے چھڑک دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ویسے بھی spicy ہو گیا ہے اگر آپ اور زیادہ مزید spicy پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس مسالے کو مزید add کر سکتے ہیں اور یہ جناب ہمارا جو almost ہماری recipe بھی complete ہو ہی گئی ہے بٹ یہ ہمارا جو main کام ہے یہ اب یہ ہوگا cook اچھے سے اور یہ without open بن رہا ہے چرگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دینا ہے اور اس کو آرام سے ہم لوگوں نے 30 to 40 منٹ تک ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے cook ہونا ہے تاکہ یہ بلکل سے پانی بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے ہماری جو چرگہ ہے وہ پک جائے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے کوئلے کا دم دینا ہے تاکہ بلکل سے یہ تکہ جیسا flavor آئے اور بڑا یمی جیسے restaurant میں ملتا ہے ویسا ہمارا چرگہ ہو اور گھر میں ہم لوگ بلکل restaurant جیسا چرگہ کھائیں سو اس کے لیے دم دینا لازمی ہے سو جلدی سے چلیں ہم لوگ کوئلے کا دم دے دیتے ہیں سو جناب مزدار سا لاہوری چرگہ ہو چکا ہے تیار اور بلکل سے ہم لوگ ابھی اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور اگر آپ چاہیں گارنڈیشنگ کے لیے اوپر سے تھوڑا سا coriander چلیز اور onion lemon کچھ بھی آپ لوگ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہو گیا ہے بلکل سے ریڈی چرگہ آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی میری سسٹر ان لاؤ کی اگین ایک مزدار سی ریسیپی اور اگر اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور تینک یو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ